آئرلینڈ بازابطہ طور پر آئرش میں کا نام ہے شمال مغربی یورپ کا ایک مکہ ہے جو برطانوی جزائر کے مغربی بڑے جزیرے کے پانچ شٹے حصے پر قابض ہے جزیرے کے مشرقی جانب دار الحکومت اور سب سے بڑا شہر دبلن ہے مرکی پانچ اشاریہ ایک پانچ ملین آبادی میں سے تقریباً دو اشاریہ ایک ملین لوگ گریٹر دبلن ایریا میں مقیم ہیں خودمختار ریاست شمالی آئرلینڈ کے ساتھ اپنی واحد زمینی سرحد کا اشتراک کرتی ہے جو کہ برطانیہ کا حصہ ہے یہ دوسری صورت میں بہر اوکیانو سے گھیرا ہوا ہے جنوب میں سی لیٹک سمندر جنوب مشرق میں سین جائز شینل اور مشرق میں آئرش سمندر ہے آئرلینڈ یورپی یونین اور اقوام تہہدہ کا روکن ہے یہ ایک پارلیمانی جمہوریہ ہے جس میں ایک صدر ریاست کے سربراہ کے طور پر اور ایک وزیراعظم حکومت کے سربراہ کے طور پر ہے موجودہ صدر مائیکل ڈی ہی گنس ہے اور موجودہ توسیچ لیو وراد کر ہے آئرلینڈ اپنی بھرپور ثقافت اور تاریخ اپنے خوبصورت مناظر اور اپنے دوستانہ لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے یہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور بہت سے عالمی مشہور پرکشش مقامات کا گھر ہے جیسے کلیفسہ آف موہر، گنیز سٹور ہاؤس اور بک آف کیلز یہاں آئرلینڈ کے کچھ اہم پہلوں کا ایک جائزہ ہے جغرافیہ آئرلینڈ ایک نسبتاً چھوٹا مک ہے جس کا کل رقبہ 84,421 مربع کلومیٹر ہے اسے چار صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے کونچٹ، لینسٹر، منسٹر اور الیسٹر مرک میں متدل آبو ہوا ہے، ہلکی سردیوں اور تھنڈی گرمیوں کے ساتھ معیشت، آئرلینڈ کی ایک ترقی آفتہ معیشت ہے جس کی فیکس جیڈی پی 74,835 ڈالرز پی 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 ہے معیشت کے اہم شعب خدمات، سنات اور زراعت ہیں آئرلینڈ یورپی مانیٹری یونین کا رکن ہے اور یورو کو اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کرتا ہے ثقافت آئرلینڈ میں ایک بھرپور اور متحرک ثقافت ہے یہ مرک اپنی روایتی موسیقی اور رخص اپنے عدب اور کہانی سنانے کی روایت کے لیے جانا جاتا ہے آئرلینڈ متعدد عالمی شہرتی آفتہ تہواروں کا گھر بھی ہے جیسے سینٹ پیٹرک ڈے فیسٹیول اور گالے انٹرنیشنل آرٹس فیسٹیول سیرل ثقافتی مک ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ رہتے اور کام کرتے ہیں آئرلینڈ کی سرکاری زبانیں آئرش اور انگریزی ہیں آبادی کی اکثریت کیتھولک ہے لیکن دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آئرلینڈ ایک خوبصورت اور خوش آئند مک ہے جس میں ظاہرین کو پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے چاہے اب تاریخ، ثقافت، پترت میں دلچسپی رکھتے ہوں یا صرف آئرش تر زندگی کا تجربہ کرنا چاہتے ہوں آئرلینڈ دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے